ہلو فرنڈز ویڈیو پسند آئے نا تو جادہ سے جادہ شئر کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کا سپورٹ کا بہت ہم لوگ فرنڈ پر رہتے ہیں تو یہ کچھ ویو ہے کچھ نظارہ ہے میرے سسرال کے آس پاس کا بہت ہی جادہ اچھا لگتا ہے گرینی سے تھوڑا سا اور یہاں پہ سیڑی ہے میں تھوڑا سا نیچے اسے کچھ کام کیلئے نیچے جا رہی تھی تو تھوڑا سا ریکوڈنگ کر لیا کیسے لگا مجھے بتائے گا میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا سسرال کا ہاؤس سٹور کروں تو آپ لوگ پلیز مجھے کومنٹ شکشن میں بتائیے گا کی کروں کی نہیں کروں تو یہاں پہ دیکھئے مچھلی آیا ہے ہم لوگ بہت زیادہ مچھلی کھاتے ہیں تو یہ سمدرک کا مچھلی ہے نام مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ سمدرک کا مچھلی بہت زیادہ ویرائیٹی میں آتا ہے اس میں کچھ کچھ کا نام مجھے پتا ہے کچھ کا نہیں پتا ہے پھر بھی میں بتا دوں گے اگر مجھے یاد رہا ایک تو ہے سیلا مچھلی سیلا مچھلی سیلا مچھ بولتے ہیں ہم لوگ دو مچھلی کا نام مجھے بلکل بھی نہیں پتا ہے پمپلیٹ ٹائپ دیکھ رہا ہے ایک مچھلی وہ زیادہ نہیں تھا یہ تین ویرائیٹی کا مچھلی تھا یہ ایک پولیتھین میں دیکھیں یہ بھی مچھلی ایک اونٹیا مچھا بولتے ہیں اس کا کھٹا والا سرسو ڈال کے کھٹا والا بہت ہی زیادہ ڈیلیسیز بنتا ہے مطلب سب کو ہی پسند کرتے ہیں یہ مچھلی اور کافی مہنگا بھی آتا ہے یہ مچھلی یہ میں اس کا ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ پلیز ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے ساتھ پہ یہ مچھلی ملتا ہے تو تو میں نے مچھلی کا دو بنانے والی ہوں ایک تو مچھلی فرائی بناوں گی اور ایک مچھلی کا وہ پریسر گوکر میں ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں بناوں گی وہ میرے ساسو ماہ کا ریسیپی ہے بہت ہی زیادہ ڈیلیسیز بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نرمال جو بیسک مسالے ہوتے ہیں نا حلدی پاوڈر نمک پاوڈر لائل مرچ کا پاوڈر اور یہ ہے پیسٹ جو ہیں پیاز اور سرسو تھوڑا سا جیرہ اس کا ہم لوگ پیسٹ بنا کے مچھلی فرائی کرتے ہیں اس سے سمپل نمک حلدی ڈال کے نیف فرائی کرتے ہیں مسالہ والا ہی ہم لوگ گھر میں فرائی ہوتا ہے مچھلی اس کو ہم مارینٹ کر کے رکھ دیں گے تھوڑی در کے لیے پھر اس کو ہم فرائی کریں گے تاوہ فرائی کریں گے ہم لوگ تل کے بھی نہیں کھاتے ہیں اس ٹائپ کا ہم لوگ مچھلی فرائی کرتے ہیں اگر میری طرح آپ لوگ بھی مچھلی کا دیوانے ہو مچھلی بہت زیادہ پسند کرتے ہو تب اس ٹائپ کا آپ فرائی کر کے کھائے گا بہت زیادہ ڈیلیسیس لگتا ہے اور یہ جو بولنا کونٹی ہم اچھا بولتے ہیں اس کا نام مجھے دوسرا نہیں پتا ہم لوگ جو بولتے ہیں وہی والا میں بتا رہی ہوں آپ کو اس میں ہم صرف نمک خلدی ڈال کے میں تھوڑا اس کو مارینٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو پریشر کو میں بناوں گے اس کا میں فرائی نہیں کروں گی کچھا بنوں گی تو اس کا بھی ریسیپی آپ پر ٹائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ ڈیلیسیس فرین آپ لوگ ٹائی کیجئے گا اور میں نا زیادہ اسیسرال میں ہوں تو زیادہ بات مطلب کیمرہ پکڑ کے زیادہ بات نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ پتہ ہے آپ کو تھوڑا سا کام زیادہ رہتا ہے اور میں یہاں پہ وائس آور کر رہی ہوں اور میں پرابلم بھی یہ ہو رہا ہے پتہ ہے کیا کہ میں ٹائپور لے کے نہیں آئی ہوں یہ ایک بڑا پرابلم ہو رہا ہے مجھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نا جیسے نیرہ میس بھی ہوتا ہے اور آمیس بھی ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو دیکھا رہے ہوں یہ نیم پھول نیم کا جو پھول ہوتا ہے اس کا فرائی یہ میرا ایک بہت ہی فیبرٹ ڈیس ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے سرسو کا تیل اور ہم کر رہے ہیں فیس کا توا فرائی بہت ہی زیادہ ریسپی ہے اور یہاں پہ میں پریسر کو پی چڑھا دی ہوں اس میں میں کونٹیاں اچھا بناوں گی اور یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ کا ایک سائب کا فیس بن چکا ہے فرائی ہو چکا ہے تو دوسرے سائب ہم پلٹ دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیلیسس لگ رہا ہے میرے سسورہ بالے شور ہے اور ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ فیس پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو بڑے چمچ کے قریب میں سرسو تیل لے لی ہوں اس میں پنچھوڈن کا تڑکہ لگا دوں گی اور یہ ہے لہسن بہت سارا لیسن کو میں کرس کر لی ہوں تھوڑا سا دردرہ کوٹ لی ہوں اور اس کو بھی ہلکا میں فرائی کر لوں گی جب تک کہ لیسن کا کلرہ ہلکا چینز نہ ہو جائے اس کے بعد ابھی میں وہ جو مچھلے کو میں میرنیٹ کر کے رکھی تھی اس کو ڈال دوں گی اس میں اس کو ہم چار سے پانچ منٹ ہائی اور میڈیوم ایسے فلیم کر کے اس کو ہم پکار لیں گے بہت زیادہ نا اس کو ایسے نہیں کریں گے لڑ پورٹ نہیں کریں گے نہیں تو مچھلے ٹوٹ جائے گا بہت ہی سوپٹ ہوتا ہے نا یہ والا مچھلی اس لیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سے چینز ہو چکا ہے چار پانچ منٹ ہمارا والڑی ہو چکا ہے اور یہ جو پیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں ڈالی ہوں سرسو جیرہ لیسن اور ایک پیاز اس کو ہم پیسٹ کر لیے ہیں اور اس کے مچھلی کو اوپر ڈال کے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کا ہم کو زیادہ اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا کہ مچھلی جیسے ٹوٹے نہیں اور وہاں پہ میں سوادگیز آپ سے ہلدی اور لال مچھ کا پاوڈر یہاں پہ میں ڈال دی ہوں اس میں آپ ہاری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگوں نے تیکھا تھوڑا کم کھاتے ہیں اس لیے میں ہاری مرچ نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ وہ مکس ہو کے کافی تیکھا ہو جاتا ہے اس لیے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی وہ مسالہ بھالا پانی کا استعمال کریں ہوں ہم نے سرسوں کو زیادہ نہیں ہونے کے نہیں تو وہ نہ کڑوا ہو جاتا ہے بس ایک سے دو مینٹ ہم مچھل کے ساتھ اس کو بس مکس کریں گے پھر یہاں پہ میں پانی ڈال دی ہوں دو گلاس کے قریب پانی ڈال دی ہوں کیونکہ ہم چاول کے ساتھ کھائیں گے تو اس سے ڈرائی رہی بلکل اچھا نہیں لگے گا تھوڑا سا پانی وہ ہم زیادہ رکھ رہے ہیں اور سواد کے حساب سے ہمیں نمک بھی ڈال دوں گے اور ایک ٹماٹر کو بھی پیسٹ ہم ڈال دیے ہیں کیمرہ میں سائد وہ چھوٹ گیا تھا مجھے نہیں پتا ایک ٹماٹر کو بھی ہم ایک بڑا سائز کا ٹماٹر اس کو بھی ہم اس میں ڈال کے اور سواد کے حساب سے نمک اس کو ڈال کے ہم ایک سیٹی آنے تک پکائیں گے بس ہمارے جو مچھلی ہے تو وہ تیار ہو جائے گا اور ایک ڈرائی مینگو ہوتا ہے وہ بھی میں ایک ٹکڑا ڈال دی تھی اور یہ دیکھیں وہ مچھلی کا کری اتنا زیادہ ڈیلیسیس جو کھٹا والا مچھلی پسند کرتے ہیں یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور ہم لوگوں نے یہ والا ریسی بھی بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں سسورال میں اور ہمارے فیس پرائی بھی بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ ہے واجی مطلب جیتنا بھی ہمارا کھانا بنا تھا میں سارا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پرول آلو کی سبجی مطلب جیتنا بھی بن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مطلب جیتنا بھی بن ہے